اسلامی شعائر کے لیے اس کی ادائیگی اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندے اور بندیوں کو سہولیات دی ہیں اسلامی آئین اور قانون کے اندر وہ کسی بھی مذہب کسی بھی آئین اور کسی بھی قانون میں ہمیں نظر نہیں آتی دوبئی میں پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہوا اور پاکستانی کریکٹر نے وہاں فرض نماز ادا کری اب انڈیا والے وائی ویلا کر رہے ہیں لو جی یہ کیا بات یہ میدان کے اندر یہاں پر اور بعض مسلمان اپنی لاعلمی کی وجہ سے سوالات اٹھا رہے ہیں کیا ایک گھنٹے تک اور وہ کھیلتے رہے ان کا وضو کیا باقی تھا کیوں باقی کیوں نہیں رہ سکتا لوگوں کے جو نماز ہی ہوا کرتے ہیں وہ ایک ایک وضو سے دو دو تین تین نمازیں بھی پڑھ لیا کرتے ہیں میں جس وقت مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اثر کی نماز کے لیے ہم مدینہ یونیورسٹی سے وضو کر کے چلتے ہیں مسجد نبوی میں آ کر کہ ہم اثر کی مغرب کی عشاء کی اسی ایک وضو سے الحمدللہ یہ تین نمازیں ادا کیا کرتے تھے تو اس نے اگر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے تین گھنٹہ پہلے بھی اگر وضو کیا تھا تو وضو تو باقی رہ سکتا ہے اس پر اعتراض کرنا بلکل غلط ہے بلکہ اس کو شاباش دینی چاہیے کہ اسلامی شاعر کو اس نے بلند کیا اور بتایا کہ جیسے لوگ اپنے مندروں میں اپنی عبادت کو محصول کر لیتے ہیں کہ جو بھی عبادت ہوگی مندروں میں ہوگی گرجوں میں ہی ہوگی مزاروں کے اندری جا کر کے ہوگی نہیں رب تبارک و تعالی نے تو فرمایا وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا جُوحَكُمْ شَطْرَهُ جہاں پر بھی ہو تم تم خانہ کعبہ کی طرف من کر لو اور نماز ادا کر لو الدین و یسرن ہمارا دین بڑا آسان بنایا گیا ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسروا علا توعسروا آسانیاں پیدا کرو اور سختیاں مت پیدا کرو میں پاکستانی کی ریکٹر محمد رزوان کو اس بات پر مبارک بادی دیتا ہوں کہ انہوں نے وقت ملنے کے اوپر وہاں پر نماز ادا کری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَهُورًا رب تبارک و تعالی نے جو خاص خاص چیزیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں جو سابقہ امتوں کو نہیں ملی تھی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پوری روح زمین جو ہے یہ امت محمد کے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ سبب بنا دیا گیا یا تو یہ کہیے کہ وہاں میدان میں ناپاکی تھی جہاں اس نے نماز پڑھی ہے جب وہاں ناپاکی نہیں تھی اور زمین ساپ ستری تھی بلکل اور وہاں پر اس نے نماز پڑھی ہے تو پھر اس کے اندر ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ وہاں عالم اسلام اور عالم کفر کے اندر یہ بات واضح ہوئی اس عمل سے کہ اسلام بڑا آسان دین ہے وقت آ جائے جہاں ہو پاکیزگی کے حالت میں اور پاکیزہ جگہ کے اوپر وہاں پر اللہ کی عبادت کر سکتے ہو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ تم تو رب تبارک و تعالیٰ کو پالو گے وہاں پر اس کی عبادت تو کر کے دیکھو اس کی بندگی تو کرو اس کی طرف راخب تو ہو جاؤ تو یہ تو آسانیاں صرف اسلام کے اندر رکھی گئی ہیں نہ بت مذہب میں ہے نہ ہندو مذہب میں ہے نہ سکھ مذہب کے اندر ہے نہ دنیا کے اور کسی مذہب کے اندر ہے یہ سہولت اسلام کے اندر ہے اسلام اللہ اس کا بول بالا فرمائے اور جو اسلام کو پسپا کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے مکرو فریب کو انہی کے اوپر لوٹا دے موسیقا موسیقا